مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لوگ ڈاؤن کو 111 دن ہو گئے تجارتی اور تعلیم ادارے بند انٹرنیٹ موبائل سروس اور ٹرانسپورٹ تحال موطل سولہ جمعے گزر گئے مسلمان نماز ادا نہیں کر سکے وادی میں غزائی بہران بھی سر اٹھانے لگا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کے باعث 111 دنوں سے دکان نئے کاروبارے مراکز بند ہیں انٹرنیٹ موبائل سروس اور ٹرانسپورٹ سسٹم بھی موطل ہے سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہے چپے چپے پر قابض بھارتی فورسز نے جنت نظیر وادی کے شہریوں پر کشمیریوں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے وادی میں بدستور غزائی بہران ہے عدویات بھی نہ پید جبکہ شدید سرد موسم کے باعث کوئی بھی انسانی علمی رونما ہونے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے کشمیریوں کو گھروں میں قید ہوئے سولہ جمعے گزر گئے لیکن بھارتی ظالم فوج مسلمانوں کو نماز جمعہ بھی ادا نہیں کرنے دے رہی اور کرفیور کے باعث گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابند دیا تھے موڈی سرکار کے ظالمانہ اقدام کے خلاف سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں ہزاروں کشمیری اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور بھارتی حکومت کے خلاف اعتجاج کیا پاکستان کی جانب سے کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر مسلسل عالمی سطح پر آواز بلند کی جا رہی ہے اور عالمی طاقتوں سے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے اپیلے کی جا رہی ہیں تہام اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ عالمی سطح پر اقدامات نہیں اٹھائے گئے